نامسکار آپ جڑ چکے ہیں بولڈ وائز کے ساتھ اور میں ہوں تھاکور رنگل کل شام کو بھی ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی پاڑی جلا کشتوار کے سبی جن چھاتروں سے کہ کس طرح یہاں پر ایک مدرسے میں آگ لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڈی سی دفتر جو تھا اس کو بھی آگ کی پوری لفتوں نے جو ہیں لپیٹ لیا اور اس کے ساتھ سے ایک مقامی شخص کے گھر کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا جی ہاں جو مدرسے کے دو دراز علاقوں سے جو ہیں یہاں پر اپنی مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھاتروں کے مقامی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر آپ پہنچے ہیں کہ کل شام کو بھی انڈین آرمی جو مکشمی پولیس کے ساتھ ساتھ چچ اینجیوز جو ہیں وہ لوگوں نے دل لگاتا رہا اس سے آپ کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کی جی ہاں میرے ساتھ اس وقت خاص باتچیت کرنے کے لیے امام صاحب چھات چھاتروں کے ہیں ان سے مزید باتچیت کرتے ہیں اور پوری تفصیلن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سبی جو انچھاتروں کے اندر اس آگ کی وجہ سے ہی کتنا زیادہ نقصان ہوا جناب ذرا بتائیں ہمیں جس طرح کل شام کو جو ہیں یہاں پر ایک آگ کے واردات سامنے دیکھنے کو ملی اور اس میں کہیں 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 بہت زیادہ نقصان ہوا تو ذرا ہمیں تفصیلن بتائیں کہ اس جو مدرسہ تھا یہاں پر کتنے بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کتنا نقصان ہ رنگیل بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے یہ جو مدرسہ ہمارا مدرسہ شراج علوم چھاتروں کے نام سے یہاں چل رہا تھا تقریباً پچھلے تیس سال سے اور اس وقت یہاں تقریباً ایک سو بیس کے قریب بچے اور مدرسے کا عملہ تقریباً پندرہ افراد پر مشتمل یہاں اس مدرسے میں کام کر رہا تھا کل شام تقریباً چھے بجے کے قریب آگ کیے کھولناک واردات رونما ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے اس ادارے کو خاک کے ڈہر میں تبدیل کر دیا یہ اللہ کی منشاہ ہے یہ اوپر والے کا کرنا ہے لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ یہ ادارہ اس سے بہتر بن کے رہے گا کیونکہ کسی چیز کا بگڑنا اس کے بننے کے لئے ہوتا ہے ہمیں اس بات پر یقین ہے تو کیا یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے ذرا کی جو ایک سو بیس کے قریب یہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے کیا وہ صرف چھاتروں کے تھے اور کئی دوردراز علاقہ سے بھی یہاں پر جو اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے یہاں چھاتروں علاقے سے بھی بچے تھے اور دچھن مڑوہ جناب آپ کا ڈسٹرک ڈوڑا بدروہ بدروہ اور جناب کٹھوا وغیرہ سے تقریبا جمہوریجن کے ہر ظلے سے یہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے چھاتروں علاقے کے ساتھ کیا آپ کو کچھ پتہ چلا ہے کہ آگ کس وجہ سے لگی اس مہدر سے کے اندر اگر دیکھا جائے گا اس کے اندر جو ہیں ایک بی بی سی آگی جو اس کے ذات میں آیا اور ایک مقامی شخص کا بھر بھی جو ہیں اس آگ نے جو ہیں پوری طرح اس کو بھی خاکستان کیا آگ لگنے کی وجہ تو سارکت سرکٹ ہی ہے اسی کی وجہ سے آگ رولنا ہوئی اور سب سے پہلے آگ جو ہے چھت کے ٹاپ سے آگ شروع ہوئی اور اوپر سے نیچے ہی آگ نے اپنا کام کرنا شروع کیا اس سے پتہ چلا کہ آگ جو ہے وہ شارع سرکت کی وجہ سے جائے امام صاحب آپ کل شام جو ہیں یہاں پر خود موقع پر تھے اور کل شام کو جو ہم یہاں ایک خبر کی تھی یہاں سے اور کچھ نوجہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس ٹائم یہاں پر جو ہیں اصدرال سے ہماری ایک مانگ پوری ہوئی کہ جو پھائران امرجنسی سالس کی یہاں پر گاڑی ملی تھی اور کہیں کہیں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹائم لی سٹارٹ نہیں ہوئی کیا ہے کتنا حد تب جو ہے حقیقت بات ہے دیکھئے اس میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر کچھ دیر ان کو لگی ہو لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا عوام سے ساتھ ساتھ کہ یہاں ان کا ایک ایمپلائیز زخمی بھی ہوا کام کرتے کرتے وہ نالے میں گر گیا اور اس کو چوٹیں بھی آئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کام کرتے کرتے وقت بھی لگتا ہے وہ ٹینکی جو ہوتی ہے گاڑی کی اس کو کچھ منٹ ہی لگتے ہیں کھالی ہونے میں دوبارہ جب اس کو بھرا جاتا ہے اس میں وقت لگتا ہے تو میری یہاں کی انتظامیاں سے گزارش رہے گی جیسا کی یہاں یہ ٹمپریری بیسس پہ یہ سٹیشن کھولا گیا تھا تو اب میری یہ گزارش رہے گی یہاں کی انتظامیاں سے کہ اس کو پرمنٹ کیا جائے باقی یہاں جو الزامات ہیں وہ لگتے رہتے ہیں لیکن کسی نے کام کرنے میں کہیں 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 جو یہ ہمارے لئے یہ سٹیشن کھولا گیا اور اس سے کہیں کہیں ہم لوگوں کو کافی حد تک فائدہ پہنچے بلکل بلکل کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی یہاں ہونے کے باوجود اتنا بڑا نقصان ہوا اگر یہاں نہ ہوتی تو پھر اتنا بڑا نقصان ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے ہے یہ پورا چھاترو کا جو یہ پورا محلہ ہے یہ پورا ختم ہو جاتا ہے تو باقی رہی یہ بات کہ یہاں سارے لوگوں نے چاہے وہ لوکل انجیوز ہو ایس ڈی ایم صاحب ہو پولیس ڈپارٹمنٹ ہو آرمی ہو اور یہاں کے لوکل نوجوان ہو ہر کسی نے یہ کوشش کی کہ ہم اس آگ پہ کسی نہ کسی طریقے پہ قابو پائیں اور یہاں جو کمپنی کام کر رہی ہے ایس جی آئی والے انہوں نے بھی یہاں کوشش نے کہ ان کی گاڑیاں بھی یہاں پہ آئی ہم سبی کے شکر گزارے ہر کسی نے کوشش کی لیکن یہ نادھانی آفت کی اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا دیکھتے ہی دیکھتے ہی سارا ادارہ ایک راک کے ڈہل میں تبدیل ہو گیا کتنا انتاظہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہے یہ تو کروڑوں میں نقصان ہے یہاں بچوں کے جو یہاں بچے پڑ رہے تھے ان کے کپڑے ان کا بستر ان کا رہنسین یہاں پورا سامان ان کے ڈاکومنٹس یہاں جو مدرسے کا حملہ پڑھا رہا ہے ان سب کے پرسنل ڈاکومنٹس اور مدرسے کے جو جتنے بھی کاغذات تھے وہ سارے کے سارے اس آگ کی واردات میں پاکستر ہوئے چلے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تھے اور جانا چاہیں گے اور بے لوگوں سے کیا کہیں گے جس طرح یہاں پر کل شام کو جو ایک آگ کی واردات سامنے آئی جس میں نہ صرف یہاں کا مدرسہ بلکہ ایک مقامی شخص کا گھر بھی اس میں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بی ڈی سی دفتر بھی ہو اور جرا اپنا نام بھی بتائیں اور کہاں سے ہیں اور کیا کہیں گے اس واردات کے ہوئے میرا نام محمد رفی بٹ ہے میرا تعلق پارنا چنگام بسندائیت بی سے ہے اور میں ایز ایک ٹیچر مدرسہ سراجروم چھاتروں میں چھ سال سے کام کر رہا تھا تو کل جو یہ اچانک واردات ہوئی جس واردات کے زد میں جو ہے ہمارا ادارہ آیا جس میں کافی نقصان ہوا یا آپ یہاں پر بطور ایک ٹیچر جو ہیں کام کر رہے تھے جرا ہمیں بتائیں کیونکہ آپ کل شام کو یہاں پر اس وقت موجود تھے کتنے بجے جو ہیں یہ آگ لگی یہ ہمارا جو تائم ہوتا ہے اثر نماز کا اثر نماز کے بعد جو ہے ہمارے بچوں کے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے سارے بچے سپورٹس کے لیے گرونڈ میں نکلے ہوئے تھے اور ٹیچرز بھی سارے باہر تھے اندر کمروں میں بہت کام تعداد میں بچے تھے لیکن جو ہی ہم باہر نکلے دس منٹ کے اندر جو ہے پورے اس دونوں بیلڈنگوں کے اندر جو کی تین فلور تھی تینوں میں آگ لگ گئی تو جس کی وجہ سے کوئی بھی سامان کوئی بھی ڈاکومنٹس کوئی بھی کاغذ جو ہے ہم نکال نہیں سکے اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہمارا ہوا وہ مدرسے کے جو مین کاغذات تھے جس میں سارے ریجسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے خاکستر ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر لیب تھی جس میں چار سے پانچ کمپیوٹر تھے جس میں مدرسے کا اور ایک مادرن سکول بھی اس کے ساتھ ہمارا ہے اس کے بھی بہت سارے مین ڈاکومنٹس تھے وہ سارے کے سارے جو ہے خاکستر ہو گئے تو اب جو ہے ہماری یہی جو ہے لوگوں سے ریجسٹ رہے گی ایک تو ہمارا پاسٹ تھا ایک ہمارا فیوچر ہے ہم نے جو ہے ہمارے اپنے بڑوں سے سنا ہے جس وقت حاجی صاحب نے اس ادارے کو قائم کیا تھا اس وقت ہمارے عورتوں نے اپنے زیور لاکر اس مدرسے میں دیئے تھے اور اس وقت جو ہے لوگوں نے جو ہے اپنے جو ہے کام کر کیا تھا یہاں پر اور ادارہ ایک جو ہے شروع کیا تھا اس وقت لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا تھا لوگوں نے چادریں لائی تھی اور ادارہ قائم کیا تھا اور تیس سال بنتے بنتے جو ہے اس ادارے میں ڈیڑھ سو کے قریب بچے تھے دس افراد پر امرہ مشتبل تھا اور بہت سارا تو اس میں جو ہے ہمارے پرسنل ڈاکومنٹس خود میرے جو ہے فرسٹ سے لے کر جو ہے گریجوئٹ کے اور بی ایڈ کے اور ایم اے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے جل گئے اس کے لئے بھی ہم جو ہے ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے دوبارہ حصول کے لئے جو ہے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور اب میں جو ہے اس وقت عوام الناس شہطروں سے اپیل کرتا ہوں یہ ایک تمہارا پاسٹ تھا یہ ایک بودہ جسے آج تک جو ہے سیکڑو حفاظ قراب نکلے ہیں اور وہ علاقوں کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں آج علاقہ شہطروں کی عوام الناس اور جوانوں سے جو ہے آج امتحار اللہ تعالی لے رہا ہے کہ آج کس طرح سے ہم پھر دوبارہ آئے اور اس ادارے کو جو ہے ریکنسٹریکٹ کر کے جو ہے دوبارہ ہم اس ادارے کو بنائیں اس کے لئے مجھے جو ہے آپ کی اس ویڈیو کے مادیم سے جو ہے میں آپ کا بہت سکر گزار ہوں میں علاقہ شہطروں کی ہر عوام الناس سے اور ہر بندہ بشر سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ ہمارا ویڈیو کم سے کم جو ہے بیس ہزار لوگوں تک وائرل ہو جائے اور بیس ہزار لوگ جو ہے اس کو دیکھیں گے تو جو جو بھی اس وقت میری جو ہے آواز سن رہا ہے جس کے پاس جو ہے میری آواز پہنچ رہی ہے یا نیکسٹ ٹائم جس کے پاس میری آواز پہنچی گی میں اپنے جو ہے عملے کی طرف سے اپنے تمام لوگوں کی طرف سے لوگوں کو یہ خصوصا درخواست اور اپیر کرتا ہوں کہ اس ادارے کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے جو ہے ہمیں آپ سے جو ہے پور امید ہے کیونکہ ہمارے جوانوں کے اندر جذبات ہیں ہمارے لوگوں کے اندر جذبات ہیں کل جو ہے جب یہاں پر جوان آئے اور انہوں نے آگ پر قابو گانے کی کوشش کی اللہ میں حیران رہ گیا آپ یہاں پر ایک ٹیچر بھی ہیں ذرا یہ بتائیں کیونکہ آپ بہتر سے جانتے ہیں کہ یہ آگ کی وجہ کیا تھی آگ جو ہے ایکچوال جو یہ بلڈنگ ہماری تھی یہ ساری جو ہے لکڑی کی بنی ہوئی تھی اس میں پلہ ہی تھا اس میں پینٹ وغیرہ لگا ہوا تھا تو مطلب یہ ناگہانی آفت آج تک تو ہم سنتے تھے اور اس کی سورس معلوم کرنے کے لئے جو ہے انسان بیتاب رہتا ہے کہ آخر ہوا کیا لیکن آج زندگی میں مجھے پہلا تجربہ یہ ہوا کہ جب یہ واردات آتی ہے تو انسان کو اس کے مطلب اس کا ریزن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے صرف پانچ اور دس منٹ کے اندر جو ہے پوری دو بلڈنگ کے ختم ہو گئی کچھ پتہ نہیں چلا اور جو یہ چیز ہے لوگوں سے کچھ گزارش کرنا چاہیں گے جہاں سے جتنے بھی لوگ ابھی آپ اس کو سن رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ ایک مدرسے کو بنانے میں تیس سال کا وقت لگنا اور کہیں نہ کہیں یہ ایک یہاں پر بچےوں کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے نقصان بھی ہوا ہے تو کیا گزارش رہے گی لوگوں سے میری گزارش یہ ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگوں کی مدر کی جائے ہماری جو ہے وہ آگے جو ہے اس مدرسے کو بنانے میں کے لیے جو ہے آپ نے ہاتھوں کو آگے کر رہے ہیں کیا گزارش کرنا چاہیں ہمارے سوشل میڈیا پر ایکونڈ بھی موجود ہے اور میں آپ کو ایکونڈ نمبر ریپیٹ بھی کرتا ہوں جو مدرسہ سراج علم چھاتروں کے نام سے ہے 0-22-30-40-10-17-3 0-22-30-40-10-17-3 ہم آپ سے زیادہ پیسہ نہیں مانگیں گے ہم آپ سے صرف پانچ سو روپے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ہم میں سے ہر بندہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو آگے دیکھے گا وہ اپنا موبائل نکالے اور اپنے موبائل میں ایمپے اوپن کرے اور پانچ سو کی امداد کرے ایکونڈ نمبر کو ریپیٹ کرے 0-0-22-30-40-10-17-3 0-22-30-100-17-23 یہ ایکونڈ نمبر ہے جینڈ کے بینک برانچ چھاترو جو ہے آئی ایف ایسی کوڈ اس کا ہے جے اے کے اے زیرو سی ایچ اے ٹی آر او اگر ہمیں ہر ایک بندہ صرف پانچ سو روپیہ دیتا ہے ہم زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں اگر ہر بندہ جو جب بھی یہ بات سنے گا صرف پانچ سو روپیہ دے گا اور یہ بات جو ہے بیس ہزار لوگوں تک پہنچتی ہے بیس ہزار لوگوں میں سے اگر ہر بندہ پانچ پانچ سو روپیہ دے گا جو کہ کوئی بڑا ایموٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس کم سے کم ایک کروڑ روپیہ جبا ہو جائے گا جس کے لئے جو ہے ہم دوبارہ اس کی تعمیر کو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہاں پر ہم جو استاد پڑھانے کا کام کر رہا تھا اس کے ساتھ بات کر رہے تھے کیونکہ کہیں نے کہیں اب ہم آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں نے عوام سے اپیر کی کہ ہماری جتنی ہو سکے وہ مدرس کیجئے کیونکہ یہ تیس سال پرانا مدرسہ تھا یہاں پر لگ بلک ایک سو بیس سے زیادہ بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے ہم گرونڈ رپورٹ آپ کو جا رہے ہیں سدی جن شاتروں سے کہ کس طرح یہاں پر کوششام کو آگ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جمعہ میں سے گزارش کرنا چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو یہاں سے تصویریں دکھائیں کی کتنا زیادہ نقصان یہاں پر ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ایک مقامی خصدہ بھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں کہیں کہیں آیا ہوا ہے ہم نے بعض اپنے طور پر جو ہیں امام جمعہ مجد شاتروں سے بھی بات کی اور استاد سے بھی ہم نے بات کی جو یہاں پر بچوں کو پڑھانے کا کام کرتا ہے اور سیدھا ہم آپ کو یہ تصویریں جو ہیں شاتروں سے دکھانے کی کوشش کریں کہ کہیں کہیں کل شام کو جو یہاں پر پیران امرجنسی سروس کی گاڑی تھی اس کا بھی بہت زیادہ راز ملایا ہے جن کی جب تشکوار سے گاڑی آتی تھی اس کو آنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا اب کہیں کہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب بھی جو ہیں یہاں پر مگامی لوگوں کے ساتھ جو مکشوی پولیس ایر آرمی اور کچھ انجیو اور جو ایس جی ایچ ایک کمپنی یہاں پر تعم کر رہی ہے وہ لوگوں کا بھی بہت زیادہ یہاں پر اس آت کو کابو کرنے میں سیوگرہ ہے ناظرین مولڈ وائز دیکھنے اور سننے کے لئے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت کہ ہمار پرسند انیل کمار کے ساتھ میں تھاکر رنگیل چھاتروں سے بولڈ